السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ہیپوکریٹس یا بکرات کے بارے میں مرخین اس بات پر متفق ہیں کہ ہیپوکریٹس چار سو ساٹھ قبل مسیح میں یونانی جزیرے کوس میں پیدا ہوا تھا تاہم دوسری سوانے حیات میں بہت سی معلومات غلط دی گئی ہیں افیسس آف سورینس جو کہ دوسری صدی کا ایک یونانی معالج تھا ہیپوکریٹس کا پہلا سوانے نگار تھا اور اس کے بارے میں زیادہ تر اس نے اپنی ذاتی معلومات کا اظہار کیا بعد میں سوانے حیات میں دسویں صدی سوی میں کائی تبدیلیاں کی گئی جان ٹیزی ٹیز کی تخلیقات میں ارستو کی سیاست جو کہ چوتھی صدی قبل مسیح کی تاریخ ہے اس میں بھی اس کے واقعات ملتے ہیں سورینس نے لکھا ہے کہ ہیپوکریٹس کے والد ہیرکلائیڈس ایک معالج تھی اور اس کی والدہ پرسکیلہ جتزانے کی بیٹی تھی ہیپوکریٹس کے دو بیٹے تھلیسس اور ڈریکو اور اس کے داماد فلیباس اس کے طالب علم تھے بعد میں معالج گیلن کے مطابق فلیباس ہیپوکریٹس کا کی جانشین میں تھا جبکہ تھلیسس اور ڈریکو اور میں ہر ایک کا ایک ایک بیٹا تھا جس کا نام ہیپوکریٹس تھرڈ اور فورت رکھا گیا تھا سورینس نے کہا کہ ہیپوکریٹس نے اپنے والد اور دادا سے دواسی کی ہیپوکریٹس کو والبن کو اس کے پوچھے جانے والے شعبہ میں تیویت دی گئی تھی اور انہوں نے سلیوریا کے تھریشن والے جہرڈکس سے سبق لیا تھا ہفلتون نے اپنے دو مقالموں میں ہیپوکریٹس کا تذکرہ کیا پوٹا گوٹس میں ہفلتون نے ہیپوکریٹس کو ہاسپا کریٹس آف کوس یعنی اسکیلی پیڈ کے طور پر بیان کیا ہے پوکریٹس نے اپنی پوری زندگی دواس سیکھی اور اس پر عمل کیا وز کم جہاں تک تھسالی، تھریس اور وہر مرہارہ کے علاقے ہیں وہاں تک کا انہوں نے سفر کیا اس کی موت کے متعدد مختلف وجوہات بیان کیے جاتے ہیں غلباً لار یا لاریسہ کا ایک علاقہ ہے جس میں اس نے تریاسی سے پچاسی یا نوے سال کے عمر میں انتقال کیا اس کے بارے میں مختلف موریخین نے مختلف جگہوں پر مختلف لکھا ہے حالانکہ کچھ کا کہنا ہے کہ وہ سو سال سے بھی زیادہ عمر تک ٹھیک اور صحت مماند رہے ہیں بہرحال حقیقت کیا ہے یہ اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے اکنائی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھئے اللہ ہنے کے بعد